گناہوں سے سچ کی توبہ کرنا یہ بات نہیں خوصل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پندر کی طرح متوجہ ہوتی ہے یہ رمضان کی تیاری ہے جو ہمیں شعبان میں کرنی چاہیے ویسے بھی پندرہ شعبان سے برک دشروع ہو جاتی ہے ہمامی ربانی مجید لفظان کے ہم سے ایک مثال سے سمجھائی یہ بات وہ فرماتے ہیں کہ سورج تو طلوع ہوتا ہے چھے وجہ لیکن ساڑھے چار پونے پانچ طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے اور جب طلوع صبح صادق ہوتی ہے تو رات کا اندھیرہ ختم اور روشنی شروع پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورج طلوع ہو گیا یا نہیں ہو گیا بعض اوقات تو گھڑی دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا ہے جی کہ سورج طلوع ہوا یا نہیں روشنی اتنی ہوتی ہے اصفار اتنا ہوتا ہے پھر سورج طلوع ہوتا ہے تو دن شروع ہو گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا جو دن ہے اس کی صبح صادق پندرہ شابان کی رات کو ہوتی ہے پھر پندرہ شابان کے بعد ہر دن روشنی بڑھتی جاتی ہے نور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ رمضان شروع ہونے سے دو دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوتی ہیں جیسے رمضان کی برکتیں ہیں پندرہ شابان کی رات کو اللہ تعالی آنے والے سال کا بجٹ بنواتے ہیں کس بچے نے پیدا ہونے ہیں کس بندے نے فوت ہونے ہیں کس کو خوشی ملنی ہے کس کو غم ملنی ہے کس کو صحت کس کو بیماری اور یہ لسٹیں بندری رہتی ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں پھر ستائیس رمضان کو اللہ تعالی یہ فرشتیں فرشتوں کے حوالے کر رہتے ہیں بھئی اب اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ نے اب آپ بتائیں کہ ہم جو ہر وقت روتے توتے رہتے ہیں رزقی تنگی صحت کی مسئلے فلا مسئلے فلا مسئلے بھئی جب فیصلے ہونے کا وقت ہے اس وقت نہیں روز ہو لیتے جب اللہ تعالی فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت تک رو لیں گے اللہ تعالی فیصلہ تبدیل کرنے گے اب جب ایک لفعہ فیصلہ ہو گیا اور رسٹیں بن کے مل گئیں فرشتوں کو پھر ہم کہتے ہیں جی تقدیر پر رواؤ تو بے وہ گفی ہے نا ہماری ہمیں دعا اس وقت نہیں چاہیے جب اللہ تعالی فیصلے فرما رہے ہیں تو پندرہ شعبان سے لے کے پورا رمضان ستائیس رمضان تک کا وقت یہ آئندہ سال کے بجٹ کا وقت ہے اگر اس میں کوئی تبدیل کروانی ہے اپنی حاجت کے مطابق تو اللہ سے اس وقت آہزاری کرے اور اللہ کو منائے اور اللہ تعالی جلدی مان جاتے ہیں اللہ تعالی ایسے مہربان ہے کہ بندہ اگر نافرمان بھی ہو جائے تو بھی اللہ بندے کو نہیں چھوٹے فیرون کتنا بڑا نافرمان تھا اللہ رسک دیتے تھے صحیح تو اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی بادشاہی اس کو اللہ نے دی ہوئی تھی تو ایسے نافرمان کو بھی اللہ اکیرہ نہیں چھوٹے تو پھر فرمان بردال کو اللہ کیسے کہلائے چھوٹے گی اس لیے میں چاہیے کہ ہم اس وقت کی قدر کریں اور خوب عبادت کریں